السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میر تو بعد پروفیسر عبد الرزاق صادق حافظہ اللہ تعالی اور انا تو بعد حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاوی حافظہ اللہ تعالی جاندار تشاندار خطاب فرمان گئے انا دے آن تو پہلے میں تانو صرف بیدار کرنا ہے انا دے آن تو پہلے پہلے انشاءاللہ میں تانو سارے نو بیدار کر کے انشاءاللہ انا دے خطاب فاستے تانو انشاءاللہ بیدار کر کے تو اڈی جان چھوڑ دیاں گا ایک وری پیارت محبت نال سچا بازو سارے کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ حضرات میں صرف پانچ تو سات یا دس منہ واسطے تو اڈی سامنے ہم کلام ہویا میں انشاءاللہ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سیرت دے حوال دنال انشاءاللہ دولنال گفتگو کرنا چاہنا توجہ میری طرف رہے نحمد ہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحبید اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل امتی یدخلون الجنہ اللہ من ابا قیل من ابا قال من اطانی دخل الجنہ ومن عسانی فقط ابا اکمہ قال سامین محترم المختصر اور جام حمد و صنات و بعد میں جو کس تو اڈیز ہم نے بیان کرنا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سیرت دے حوال دنال گفتگو کرنا چاہنا حضرات قرآن و سنت دے حوال دنال تو اڈینا چند باتا کرنا چاہنا ربی الاول دا مہینہ شروع ہو چکے ہیں لوگانو تسی بار دیکھو گی تران تران دے الفاظات بھولے جاہرے نے اہلِ حدیث دے تبرہ بازی کی تیجاری ہے کہ اہلِ حدیث پیغمبر دے گستاخ اہلِ حدیث نبی کے پاک دے گستاخ نے نعوذ باللہ استغفراللہ آج میں اے غلط فہمی دور کرنا چاہنا اور تو آٹے سینے دے اندر پیغمبر دی محبت اور نبی کائنات دا سچا پیار تو آٹے سینے دے اندر فٹ کر کے جانا چاہنا کہ اسی نبی پاک دنال کتنا محبت کتنی ساڑھی محبت نبی پاک دنال ساڑھی دعوت کیا ہے ساڑھا مقصد کیا ہے اور ساڑھا پیغام کیے اے سے حوالے دنال گفتگرو کرانگا حضرات توجہ میری طرف رہے اے در ادھر دیکھنا چھاڑ دے ہو پروفیسر عبدالعزاب شاڑد حافظہ اللہ تعالی اونا دے آم تو قبل تو انہوں صرف بیدار کرنا چاہنا اے در میری طرف توجہ کرے آنے آمین دلال جنب محمد ذرا گھونچ پا دے ہو مسجد اندر صلی اللہ جنہیں بیدار ہو رہے میں انہوں بیدار کر دیا جب زبان پر محمد کا نام آگیا صلی اللہ ذرا گھونچ پا دے ہو مجمع دے اندر صلی اللہ جب زبان پر محمد کا نام آگیا آسما سے درود سلام آگیا صلی اللہ کیا ڈرتے ہو ربی الول دے مہینے دے اندر آگے بھی دے تسیر ڈرنا ہے اہل حدیث دے ہوں تھا سبوت کی دو پیش کرنا ہے اپنیا جاننا دے نشاور اپنیا جاننا دا حضران دے منظر پیش کرن دا وقت آ چکا ہے اے کھتنے آدھا دور ہے اے سے دور دے اندر ہی انشاءاللہ اسی اپنے آگنو منوانا ہے اپنے مسلم نو منوانا ہے حضران توجہ نال بیداری دے سبوت دے ہو جب زبان پر محمد کا نام آگیا آسمان سے درود و سلام آگیا صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ کھولے ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی جب وہ بولے تو رب کا قرآن آگیا امام کائنات جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاکت لوگو اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا رب زلجلال فرما رہے نے سونے ہو کائنات لوگانو اعلان کر دے ہو سونے ہیں ان لوگانو اعلان کر دے ہو اللہ زلجلال فرما رہے نے علیوم اکمل دو لکم دینکم وعتممت علیکم نعمتی ورزید لکم الاسلام دین اللہ حضور جلال فرما رہے نے سونے ہو حسین دوانٹے اوپر دین اسلام مکمل کر دیتا اور دوانٹے واسطے اسلام بطول دین پسند کر لے رات بجھو بریاں دے امام کائنات جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بخاری مسلم دے اندر حضرات میری اور دوانٹی امہ جان سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ حدیث پاک دیا راویہ نے فرما دیا نے جگان دے پیر نے فرمایا جڑا بندہ حضرات جڑا بندہ امام کائناتی طرف ایسی آباتا منصوب کرے جو دین اسلام دے اندر نہیں جو دین اسلام دے اندر گھاڑ لیا جان جو دین اسلام دے اندر شامل کرنیا جان ایسی آباتا جو پیغمبر تو ثابت نہیں نبی پاک فرما دے نبی پاک فرما دے کل قیامت دے نوئے گا اللہ پاک دی عدالت لگی ہوئے گی ایسے بندے دے عملوں اللہ پاک زائع کر دے نگے حضرات دوسری نوائے سویا دے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نئی بیدار ہو رہے ایسے پھر میری طرح بیکھو میں تا انہوں بیدار کر دیا حضرات کون پیغمبر ساڑی دعوت اور صدا پیغام کیے نام محمد سون کے لوگو تھنڈ سنے پیچ پین دیئے اے دل دی پھڑکن بول بول کے صلی اللہ پایی کہندی ہے سن اللہ علیہ وسلم نام محمد سن کے لوگوں اوئے تھانڈ سنے پیچ پین دیئے اوئے دل دی گھڑکن بول بول کے سن لے اللہ پہی کہن دیئے اگلا جولا سویا جے سو فیصد کرانڈے راتوں جو کریا جے اوئے جینہ لوگ آنو دین ملیا اوہ لوگ سب تو پیارے نے یہ جو مجھنی چند اونا دا اوہ سب اوس دے تارے نے اوہ نتارے یا دیلو شنائی اجے بھی جگ اوٹی پہن دیئے اوہ دل دی دھڑکن بول بول کے سن لے اللہ پہی کہن دیئے میں کہڑکو سبحان اللہ نے کلمانی گرود پاک رج کے کٹوانگا تاکہ گستاخ رسول نے پتا چاہ جائے جو اہل حدیث دے گستاخی دے فتحے لگائے حضرات ان لوگا نو پیغام دے دے ہو اہل حدیث پیغمبر دے گستاخ نہیں اہل حدیث پیغمبر دی حرمت ہو مرمتن والے نے سجا بازو کھڑا کر کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم حضرات امام کائنات فرمان دے نے حضرات نبی پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا اے روایاں صحیح مسلم دے اندرے میں دھوٹی جان چھٹن لگا صرف دو منٹ تبچھو کروں گران نبی پاک فرمان دے نے فاہینا خیر الحدیث کتاب اللہ حضرات سب تو بہترین بات سب تو بہتر کلام کرائے حضرات سب تو بہتر کلام اللہ پاک دی کتاب کتاب اللہ قرآن پاکے فاہینا خیر الحدیث کتاب اللہ اوہ خیر الحدیث حدیو محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات سب تو بہتر طریقہ نماز بنندہ سب تو بہتر طریقہ جگہ دے پیر دن طریقہ سب تو عالی طریقہ امام کائنات دن طریقہ حضرات جگہ دے پیر فرمان دے لوگو فاہینا خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث حدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم و سر الامور مہدساتو و کل مہدسات بدا حضرات بہترین کلام بہترین باتا اونے ہب سب تو گندیاں باتا اونے جو امام کائنات دی طرف منصوب کر لیا جان ایسے یہاں باتاں جو امام کائنات نے ارشاد نہیں فرمایا حضرات ایسے یہاں باتاں چھکا دے پیر دی طرف منصوب کر دینا حضرات نبی پاک فرمان دے سب تو بہترین باتیں جڑی بات امام کائنات نے نہیں گئی اور لوگ نبی پاک دی طرف منصوب کر دیں حضرات نظروں تاوجہ کریں آگے امام کائنات جناب محمد سلاللہ علیہ وآلہ وسلم لوگو ساتھی دعوت اور ساتھا پیغام ساتھا پوری دنیا تے اہل حدیث دا محسد اہل حدیث دا پیغام لوگو چھکتو اپنے امام دیاں باتاں چھکتو امام ابو حنیفہ دے کول اور چھکتو امام محمد امام یوسف دیاں باتاں چھکتو آؤ لوگو رابد قرآن والا آؤ پیغمبر دے فرمان دی طرف آؤ حضرات میں تو کہا کرنا امام کائنات کے مطلب لوگو جو اس کو استاخی کرے ایسی ہاں زبان آنوں گھوٹی تو کھیچ کے حضرات کتیاں دے کے پا دیتاں جائے گا اگر منوایا جائے گا رب زلجلال اللہ قرآن منوایا جائے گا محمد سچا فرمان منوایا جائے گا حضرات آخری گلد میرا سلام ہے قائد ملت علامہ ایسان علیہ زہیر شہید رحمہ اللہ سارے قیادے و رحمت اللہ نے قائد ملت علامہ ایسان علیہ زہیر شہید کہاں کرتے تھے وہ یوں توسکنو جوانو تم تیار ہو جاؤ ختم حبوت کے لیے قرآن و سنت کے لیے قرآن و سنت کی عظمت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے وہ وقت پور نہیں کہ پاکستان کی باپ دھرتی کے اوپر اگر کافیس قائم ہوگا اگر قانون قائم ہوگا رب زلجلال کے قرآن کا ہوگا محمد کے سچے فرمان کا ہوگا ایمان دارینا دسو کہ اس پاکستان اندر حضرات قرآن و سنت دا نفاظ ہونا چاہید ہے کہ نہیں ہونا چاہید ہے ذرا حجوں کے جوان دے ہو اس پاکستان اندر قرآن و سنت دا نفاظ ہونا چاہید ہے کہ نہیں ہونا چاہید ہے قرآن و سنت دا نفاظ ہوئے گا اس ملک پاکستان اندر حضرات آئے گا رب دا قرآن آئے گا محمد سچا فرمان آئے گا قائد ملت کہا کرتے تھے وہ یود فونس کے نوجوانوں میں تم کو لڑاؤں گا حبیب الرحمن کے لیے نہیں میں تم کو لڑاؤں گا محمد حسین شیخ اکوری کے لیے نہیں میں تم کو لڑاؤں گا اپنے باپ کے لیے نہیں عیسان علی زہیر کے لیے نہیں میں تم کو لڑاؤں گا رب زلچلان کے قرآن کے لیے لڑاؤں گا محمد کے میٹھے فرمان کے لیے لڑاؤں گا اگر تم بنوانا چاہتے ہو کہ اس ملک پاکستان کے اندر رب کا قرآن آئے محمد کا سچا فرمان آئے ذرا ہاتھ اٹھا کے جواب دو اس ملک پاکستان کے اندر آئے گا رب زلچلان کا قرآن آئے گا محمد کا سچا فرمان آئے اگر محمد کے سچے فرمان کے لیے اپنی جانادہ اپنی جانادہ نو قربان کرنا بھیا ہاتھ اٹھا کے جواب دے اپنی جانادہ نو قربان کرن واسطے تیار ہو ختمِ نبوت واسطے اپنی جاندہ نظرانہ پیس کرنا بھیا کہ تیار ہو حضرات سارے جانے ہاتھ چوکے جواب دے ہو بار والے جتنے پائی پیٹھے دے سارے پائی ہاتھ چوکے جواب دے ہو ختم نبوت واسطے حضرات نبی پاک دی حرمت واسطے اگر اپنی جاندہ نظرانہ پیس کرنا بھی کیا جاندہ نظرانہ پیس کرو گے حضرات اہی ساتھی دھاوت ہے اہی ساتھا پیغام لوگو جشن چھوڑو مشن پناو چھوڑو جشن عید ملاد و نبی حضرات ساتھی دھاوت ساتھا مسلک اہلِ حدیثہ پیغام لوگو اس کائنات اندر پیغمبر دے مشن نوہ بناؤ نبی پاک دے مشن نوہ بناؤ جو نبی پاک دے مشن نوہ بنائے گا وہ صدہ رابدی جنت اندر جائے گا میری اللہ پاک کلو دھوائے اللہ پاک سمسارے انہوں صحیح معنیہ دے اندر قرآن و سنت سمجھ کے اس نے عمل کرنی توفیق عطا فرمائے اور صحیح قرآن و سنت والا سچاتے پکا عقیدہ نصیب فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب دلہ